اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آئی ہاپ یو آر این گوڈ ہیلپ آج ہم سٹڈی کریں گے اینیمل بیہیویر کو سو جو اینیمل بیہیویر کی سٹڈی کی جاتی ہے جس برانچ کے اندر اس کو ہم ایتھولوجی کہتے ہیں ایتھولوجی کے اندر جو ہے سٹڈی کیا جاتا ہے نان ہومن اینیمل کے بیہیویر کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمل بیہیویر سے کیا ہومن اینیمل بیہیویر is to study of how animals move in their environment how they interact socially how they learn about their environment and how an animal might achieve cognitive understanding of its environment انوارمنٹ کے ساتھ کیسے موو کرتے ہیں انوارمنٹ میں کیسے سوشل انٹریکٹ کرتے ہیں اور کیسے اپنے انوارمنٹ سے لرن کرتے ہیں چیزوں کو سو یہ انوارمنٹ کے اندر آتا ہے سو انوارمنٹ کیا کرتے ہیں اگزیبیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سروائب کر سکے انوارمنٹ کے اندر اور ان کی ریپروڈکشن ہو سکے تو یہاں پر جو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں اس کی انوارمنٹ کی بہیور کی جاؤں ان کے لرننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہیبیٹویشن ہے کلاسیکل کنڈیشنگ ہے اور اوپرین کنڈیشنگ امپرنٹنگ انسائٹ لرننگ سو نریضہ دی ٹائپس آف لرننگ آف انوارمنٹ اور جو موسٹ جو سمپلسٹ بھی ہے انوارمنٹ کا اس کی لرننگ کا انوارمنٹ میں سے انوارمنٹ میں سے کر دیتے ہیں جو کسی بھی ریپیٹیڈ جو سٹیمولیس ہوتا ہے مطلب اگر کوئی ایک کام ان کے اندر اگین اگین ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کے جو اس کا ریسپونس ہوتا ہے اس کام ان کے انگیسٹ تو اس کے لئے وہ جو ہے اس کو اپنی فریکنسی کو ڈیگریز کر دیتے ہیں مطلب اپنا بہت ہی کام ریسپونس دیتے ہیں لرننگ یہی ہے کہ جو ابیلیٹی ہے ان آرگنیزم کی جسے وہ اس آبیلیٹی سے اپنے بہیوئر کو موڈیفائی کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں انیمال بہیوئر کے جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں مرمین کے لرننگ بہیوئر کے انیمال کے اندر جو کلاسیکل کنڈیشنگ ہے بجیشنز کے علاوہ جو ہے لرن بہیوئر آ سکتا ہے مطلب کہ ٹول ٹولز کرنے سے اس کے علاوہ انیمال کے سامنے اس کے علاوہ کومیونکیشن سے بھی انیمال سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکرل سیلیکشن ہے اس کے بارے میں لرننگ کرتے ہیں انیمال اس کے علاوہ جو ڈینجر سے مطلب کیسے آوائیڈ کرنا ہے اور اپنے پری کو کیسے اڈنٹیفائی کرنا ہے یہ اپنے اکس اپنے جو انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں اسی حساب سے اپنے بہیوئر کو موڈیفائی کرتے ہیں اور اپنے اکسپیرینس کی بنیاد پر سیکھتے ہیں انیمال اس کے علاوہ جو سپیشز کو کیسے اڈنٹیفائی کرنا ہے یہ ساری لرننگ بہیوئر کے اندر آ جاتا ہے سو لرننگ بہیوئر comes from watching other animals and from the experiences جیسے کہ بیبی ڈاکس بیبی ڈاکس جو ہے اپنی مدر سے سیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دینجر سے آوائیڈ کرنا ہے اور کیسے انہوں نے نیوٹریشن کو پورا کرنا ہے سو یہ جو ہے لرننگ بہیوئر کے اندر آتا ہے اور یہ اپنے اکسپیرینس کی بنیاد پر وہ اپنے فنکشل سارے جام دیتے ہیں اپنے بہیوئر کو موڈیفائی کرتے ہیں اس انوارمنٹ کے اندر نیکسٹ انیمال بہیوئر کے اندر آتا ہے ہیبیچوئشن تو جو ہیبیچوئشن ہے اس وقت ہوتی ہے انیمالز آر اکسپوز تو دا سیم سٹیول ہے ایک ہی جو پروسیس ہے اگر انیمالز کے اندر بار بار اس کے سامنے اکسپوز کیا جاتا ہے تو اس پروسیس کی جو ہے اس انیمالز کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے بار بار اکسپیرینس کرنے کی وجہ سے اس کو ہیبیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جو اپنے ہیں اس کی ریسپوز جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے یا پھر وہ سٹاپ کر دیتا ہے اس کو ریسپوز دینا جس طرح کے وائلڈ انیمالز ہوتے ہیں ان کے اندر ہومنز کو لے کر فیر ہوتا ہے لیکن جو وہی آرگنیزمز جو نیشنل پارک کے اندر ہوتے ہیں تو بہت سارے وائلڈ انیمالز جو کونسٹنٹلی اکسپوز کرتے ہیں پیپل کو تو ان کے اندر فیر کام ہو جاتا ہے ان کے نیشنل پارک کے اندر جو بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور انیمالز کو دیکھتے ہیں اور انیمالز بھی ان سے کیا ہو جاتے ہیں اپنے انوارمنٹ سے سیکھ جاتے ہیں اور پھر اپنے لرن کر لیتے ہیں جنہیں کہ ان کی حیبیٹ بن جاتی ہے کہ ہومنز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے تو ان کے اندر سے وہ جو فیر ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے جن کے ان کے اندر کو یہ حیبیٹ بن چکی ہوتا ہے اس پروسیس کو ہم حیبیٹیشن کہتے ہیں حیبیٹیشن یہی پروسیس ہے جو کہ لیس سنسٹیو ہو جاتا ہے اپنے سٹیمولیس کے جب اسی پروسیس کو اگین اگین رپیٹ کیا جاتا ہے جس طرح کے نگر ہم اگزیمپل دے دو میں ہیبیٹیشن کی ہومنز کے اندر جیسے کہ ہم اپنے کوئی لاؤڈ ساؤنڈ سنتے ہیں اپنے نیبرز کے ڈول سے فرس ٹیم جب ہم سنیں گے تو ہم ان کے اس کے جو ریکشن ہوگا اس سے ہمارا ریکشن جنہیں کہ اس ساؤنڈ کے اگینس زیادہ افیکٹی ہوگا اور اس کے بعد اس کو اگر ہم اس ساؤنڈ کو بار بار سنتے رہتے ہیں تو اس کے اگینس جو ہے ہمارا ریسپونس وہ لیس ہو جاتا ہے اس ساؤنڈ کے انگیس اور پھر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس ساؤنڈ کے ہمیں ہیبیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے انگیس جو ریسپونس کرنا ہم کام کر دیتے ہیں سو یہ پروسیس ہیبیٹیشن کا ہیبیٹیشن کیلاتا ہے نیکسٹ ہم انیمال بہیوئر کے اندر انسائٹ لرننگ کو سٹڈی کرتے ہیں انسائٹ لرننگ جو انیمال اپنے انوارمنٹ سے جو اپنے ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں تو اپنے وہ پروبلمس کو سول کرنے کے لیے جو اپنا ایکسپیرینس جوز کرتے ہیں اس کو ہم انسائٹ لرننگ کہتے ہیں یہ جو ہے اپرین کنڈیشنن کے برقس ہوتا ہے سو جو انسائٹ لرننگ ہے وہ کسی بھی ٹرائل جا ایرن کے اندر انوارل نہیں ہوتی سو جو انیمالز ہیں وہ اپنے پروبلمس کو سول کرتے ہیں اپنے پروبلمس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر سوشن اپن کامز ان اپنیش آف انسائٹ اگر ہم ایکسپلز دیکھیں انسائٹ لرننگ کی انیمال کے اندر جس طرح سے ایک ایک ایکسپلز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کیٹ ہے جو کہ اپنے فوڈ ڈش کی طرف پران کرتی ہے تو یہاں پر اگر وہ کسی کابورڈ اپننگ کی یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی اگر ساؤنڈ وہ سنتی ہے تو یہاں پر وہ کیا کرتی ہے وہ لرن کر لیتی ہے جہاں پر اس کا فوڈ ڈش موجود ہوتا ہے وہاں پر اس ساؤنڈ سے وہ آویر ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اس ایکسپیرینس کو اپنے گین کر لیتی ہے اسی طرح جو برڈز ہیں وہ اپنے سپیشیز کے سانگ ہوتے ہیں ان سے لرننگ کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ایکسپلز ہیں کمان ایکسپلز ہیں انسائٹ لرننگ کی انیمالز کے اندر نیکسٹ ہم سٹی کرتے ہیں انیمال بھییوئر میں لیتن لرننگ کو لیتن لرننگ جو ہے ایک ایک ایسپلزیرن لرننگ ہوتی ہے اگر ہم کسی کو کوئی کام کرنا دیکھتے ہیں تو اس سے پھر اس کو یاد رکھتے ہیں پھر اسی ایکسپیرینس کو ہم خود دھوراتے ہیں تو اس کو ہم لیتن لرننگ کہتے ہیں لیتن لرننگ can be do it yourself and where you have read about performing a task remember what you need and try it yourself لیتن لرننگ لیتن لرننگ اگر میں آپ کو ایکسپلز دوں لیتن لرننگ کی انیمالز کے اندر ایک انیمال ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے لرننگ اس کی جیوگرافی کے متعلق جو اس کا ہوم ایریا ہوتا ہے اس کے لیے اسی جیوگرافی کو اندرسین کرنا لرن کرنا اس آرگنیزم کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے جس طرح کے جو اس کے فیوچر کے اندر بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے جب وہ کسی پریڈیٹر کو سارچ کرنا ہو اپنے فوڈ کے لیے تو اس کو بہتر طریقے سے سارچ کر سکتا ہے اس کو اپنی جیوگرافی کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیتن لرننگ اس کے اندر ہوتی ہے انیمالز کے اندر نیکسٹ ہم سٹڈی کرتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کو کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے ایسی لرننگ ہوتی ہے جس میں ایک نیوٹرل سٹیمولیس جس طرح کے تون ہو گیا یہ اسوسییٹ ہو جاتا ہے ایک نیو سٹیمولیس کے ساتھ نیو سٹیمولیس ہم فوڈ کو لے لیتے ہیں جو نیچلی پروڈیوس ہوتا ہے اس طرح کی لرننگ جو ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کے اندر آتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ پیارنگ نیو سٹیمولیس فیمیلر ون اندر اینیمال کنڈیشننگ کلسیکل کنڈیشننگ میں جو کنڈیشننگ ہوتی ہیں جن کے ریسپونس ہوتا ہے وہ پھرم پر ریفلیکس ہوتا ہے اس بیہیورت کسی قسم کے ذرورت نہیں ہوتی یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے میں آپ کو کلاسیکل کنڈیشننگ کی ایک ایگزیمپل دیتی ہوں اس طرح کے ایک ایک ڈوگ ہے دیکھ گوز ٹیزی ایوری ٹائم ہی 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 آزدہ جنکل آف کیز سو یہاں پر جو سیٹ آف کیز ہے وہ اس ڈوگ کے لئے یہاں پر پیشنٹ کوئی میننگ نہیں رکھ رہا ٹھیک ہے جس کو وہ کیز کو جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو سون رہا ہوتا ہے لیکن اگر انہی کیز کی ساؤنڈ کو ہم ورک کے ساتھ یا اس کی فوڈ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تو پھر جو اس وقت جو پھر جب ان کیز کی ساؤنڈ کو سونے گا تو اس کے اندر اپنے ورک کے لئے ہو یا پھر فوڈ کے لئے پھر ایکسائٹمنٹ کریٹ ہو جائے گی سو یہ جو کلاسیکل فرمیشنگ کرلاتا ہے اس طرح کا جو بیہیوئر ہے اس کے علاوہ جو ہے آنیملز کے آرگنیسنز کے اندر جو کہ ان کا بیہیوئر ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے انٹرنال اور افترنال فرمیشنگ کرتے ہیں اس کے بیہیوئر کے اوپر مین کے جس میں ہنگار ہارمونز ہے جو سوشل انٹریکشنز ہیں یہ جو ہے انیملز کے بیہیوئر کو کنٹرول کرنے میں بھی اپنے رول پلے کر سکتے ہیں اس طرح جو سوشل بیہیوئر ہے وہ سوشل بیہیوئر مین کے انیملز جو انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے گروپس میں اپنے مختلف ہو یعنی کی ریزنز کی وجہ سے اپنی جو کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے لئے جن میں کوپریشن ہے کمیونکیشن ہے یا میٹنگ ہے پیرنٹل کیئر ہے تو یہ ان کا سوشل بیہیوئر ہے تو انہی کو اپنے ان تمام ضروریت کو پورا کرنے کے لئے جو ہے وہ سوشل دوسری کے ساتھ انیملز انٹریکٹ رہتے ہیں یہ انیملز کا سوشل بیہیوئر کلاتا ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا انیمل بیہیوئر کی کچھ ٹاپکس کو ہم نے ان کی لرننگ کو دیکھا ان کی کلاسیکل کنڈیشننگ کو سٹڈی کیا اور اس کے علاوہ لیٹن اور انسائنٹ لرننگ کو انہیں سٹڈی کیا شکریہ 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 شکریہ